خوزے اول سے جس دن اللہ نے آدم کو عزت اور تکریم دی تھی دشمن سامنے آ گیا تھا ابلیس قرآن نے کہا وہا عدو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور شیطان کے لیے سب سے بڑی خطرناک یا خوفزدہ کر لینے والی چیز کیا ہے نماز قوم بنی اسرائیل ایک نوجوان تھا جس نے اول وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی تیاری کی اپنے گھر سے نکلا مسجد کی طرف گیا راستے میں ایک جگہ بارش ہو رہی تھی اور وہ گر گیا اس کے کپڑے نجس ہو گئے واپس آیا اس نے کپڑے چینج کیے دوسری دفعہ نکلا فجر کا وقت تھا نماز نکل رہی تھی لہٰذا وہ دوسری دفعہ جب تیار ہو کر آیا جیسے ہی اس جگہ پر پہنچا جہاں پر بارش تھی اور کیچڑ تھی دوبارہ گر گیا تیسری دفعہ جب کپڑے چینج کر کے وہ اسی جگہ پر آیا تو اسے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی وہاں ایک انسان پہلے سے موجود تھا جس کے ہاتھ میں روشنی تھی اس نے کہا اندھیری کی وجہ سے بار بار گر جاتے آؤ میں تمہیں مسجد تک پہنچا دیتا ہوں لہٰذا شیطان نے اس نمازی کو مسجد تک پہنچایا نمازی خوش ہوا کہنے لگا کتا اچھا انسان اس نے میری نماز کامل کرنے کے لیے روشنی کا بندبس کیا مسجد پہنچے کہا تم بھی ساتھ آؤ دونوں ساتھ چلتے ہیں تو اس شخص نے جو روشنی لے کر کھڑا ہوا تھا اس نے کہا میں نہیں آسکتا مسجد کے اندر اس نے وجہ پوچھی کیا وجہ ہے تو کہنے لگا کیونکہ میں نماز نہیں پڑتا نمازی حران ہوا میری نماز کا بندبس کیا ہے اور تم خود نماز نہیں پڑتے کیا وجہ ہے تو اس نے وجہ بتائی اور کہنے لگا کہ میں نے خدا کو ایک آخری سجدہ کیا تھا اس کے بعد سے میں اللہ کے سامنے چھکا نہیں نمازی حران ہوا کہنے لگا تو شیطان ہے اس نے کہا ہاں میں شیطان ہوں نمازی حیران ہوا کہنے لگا شیطان ہوتے ہوئے تو نے میری نماز کا بندبست کر لیا تو پھر شیطان نے سارا احوال سنایا اور کہنے لگا کہ تو اول وقت نماز نہیں پڑتا تھا نماز فجر نہیں پڑتا تھا جماعت کے لیے نہیں جاتا تھا آج جب تو اپنے گھر سے نماز کے لباس میں باہر نکلا ہے تو میں کیچڑ والی جگہ پر کھڑا ہو گیا تاکہ میں تیرے کپڑے گندے کر دوں اور جب تمہارے کپڑے خراب ہوں گے تم واپس چلے جاؤ گے اور جب واپس چلے جاؤ گے تو تمہاری جماعت نکل جائے گی لیکن تم نے کیا کیا ایک دفعہ پھر کوشش کی اور جب ایک دفعہ پھر کوشش کی غور سے سنیں سٹرگل آپ کی اللہ کے نزدیک کتنی عزیز ہے کتنی ایسی چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم دل و جان سے اپنے سارے امور کو چھوڑ کر اللہ کی جانب راغب رہیں شیطان کہہ جائے کہ جب تم نے کپڑے چینج کیے اور تم دوبارہ مسجد کی جانب آنے لگے تو اس وقت اللہ نے عرش سے زمین پر ملائکہ کو بھیجا اور کہا کہ میں نے اس شخص کے اور اس کے اہل و عیال کے تمام گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیا کہہ جائے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ تمہارا مسجد میں نہ جانا اتنا مشکل شیطان کے لئے مشکل تھا لہٰذا میں نے دوبارہ گر آیا کہ کم سے کم اس کو تو کچھ حاصل نہ ہو لہٰذا میں نے تمہیں دوبارہ گر آیا دوبارہ گر آیا تم پلٹ کر آئے اور ایک دفعہ پھر تم نے وہی کوشش کی اور جب تم نے دوبارہ وہی کوشش کی تو اللہ کی طرف سے فرشتے نے یہ ندا دی اور کہا کہ ہم نے اس شخص کے اہل و عیال اس کے خاندان سب کو معاف کیا اور جو اس کے گزشتگان مرہومین تھے اور آئندہ آنے والی نسلیں تھیں ان سب کے لئے ہم نے مغفرت کو رکھا وہ کہتا ہے شیطان کہ جب میں نے یہ دیکھا میں نے سوچا اب تیسری دفعہ یہ کہیں گر نہ جائے اگر یہ گر گیا تو ہو سکتا ہے خدا پورے شہر کو معاف کر دے اتنی بڑی معافی سے بہتر ہے کہ یہ اب نماز کے لئے چلا جائے دیکھئے نمازی اپنی جگہ محترم ہے لیکن نماز کے لئے کوشش کرنے والا اور نماز کی جانب جہاد کرنے والا وہ خدا کے نزدیک زیادہ عزیز